اس موڈیول میں ہم جو ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آکسیجن کی ٹرانسپورٹ جو کہ یقینا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے سسٹم میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان وٹ فارم آکسیجن اس ٹرانسپورٹ کیونکہ کاربنڈ آئیکسیڈ بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لیکن اس موڈیول میں ہم ذکر کریں گے صرف آکسیجن کی ٹرانسپورٹ کا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آکسیجن ہے وہ انوارمنٹ سے جو کہ ٹویڈی ون پرسنٹ ہے عام طور پر وہ ہمارے لنگز میں جا کے وہ پھر بلڈ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہ پورے بلڈ سسٹم میں سرکولٹ سسٹم میں اور وہ پھر پوری باڈی کے اندر یہ آکسیجن کیری ہوتی ہے کیونکہ ایک آکسیجن کی اگر نہیں ہے آکسیجن ہمارے سیلز میں اگر نہیں جا رہی تو ظاہر ہے میٹابولزم بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ آکسیجن کی موجودگی میں ہی دراصل پورے کا پورا سسٹم وہ کمپلیٹ ہوتا ہے جسے ہم ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں اگرچہ کچھ حصہ جو ہے وہ اینروبیکل ہی ہوتا ہے لیکن کمپلیشن ایروبیکل ہی ہوگی تو سو ویریس سسٹمز جس میں ہم نے دیکھا مختلف اینیملز کے اندر جو کہ کہیں پہ تو اینیملز وہ اینیملز جو کہ آرثوپاڈز ہیں ان کے اندر ٹریکی ہیں جو ایئر کیپلیز بھی کلاتی ہیں یا پھر کیوٹینیس ایکسچینج ہے یا گلز کی ایکسچینج ہے پھر لنگز میں ہوتا ہے اور یہ ہی اور یہ جو کہ ہم نے پچھلے موڈیول کے اندر دیکھا کہ جو لنگز ہیں وہ پہلے ایمپورٹن رول یہاں پھر یہ ایکسچینج آرثوپاڈز تو اینیملز بیکیم لارجر ان کی ریکوارمنٹ آکسیجن کی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر صرف وارٹر ہی سرکولیٹ کرتا یا کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو آکسیجن تو وارٹر کے اندر بہت کم ڈیزولف ہوتی ہے that is about 20 ایمل 100 ایمل وارٹر میں ڈیزولف ہوتی ہے this is the normal concentration یہ بھی ڈیپین کرتا ہے ٹیمپریچر کے اوپر بھی اگر ٹیمپریچر زیادہ ہے تو کم آکسیجن ڈیزولف ہوگی اگر زیادہ ہے تو کم ہوگی اگر کم ٹیمپریچر ہے تو وہ آکسیجن ڈیزولی وہ زیادہ ڈیزولف ہو جاتی ہے اور یہ آکسیجن جو ہے اسے ہم کیسے پتا چلے گا کہ یہ آکسیجن ڈیزولف ہوتی ہے یا پین کے اندر وارٹر بوائل کرنے کے لیے ہم برنر کی اوپر رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 60-70 دیگری جب ٹیمپریچر آتا ہے تو وہاں سے پھر بابلنگ شروع ہو جاتی ہے وہ بابل جو ہیں وہی آکسیجن کے ہی ہوتے ہیں اور یہ پھر آلٹی میٹلی وہ ختم ہو جاتی ہے it is ڈی آکسیجنیٹ جو وارٹر ہے لیکن یہ بہت کم آکسیجن اصل میں ایسا اگر ہے تو بہت کم آکسیجن ڈیزولف ہوگی تو اس کی جگہ پھر ایک ایک بہت امپورٹنٹ جیسے ہم فیملیر ہی ہیں لیکن اس کی امپورٹنٹس اب معلوم ہوگی اور وہ یہ ہے کہ that is in fact the hemoglobin تو یہ in general more effective animals have increased demand of آکسیجن جیسے جیسے ایکٹیویٹی بڑھتی ہے یہ آکسیجن کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے آنیملز زیادہ سے ملٹی سیلولر ہوئے ان کا سائز بڑھا obviously ہر سیل کو آکسیجن پہنچانی ہے تو اگر کوئی ایسا شاندار قسم کا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہوگا تو آکسیجن تمام سیلز کو نہیں پہنچ سکتی اور اسی لیے یہ ایک ٹاپک بن گیا کہ کس طرح آکسیجن گیس وہ تمام سیلز کو پہنچتی ہے وہ کون سا کیریئر ہے جو آکسیجن کو وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو اس میں یہ ہم نے ذکر کر لیا کہ water based body fluid does not guarantee internal transport of sufficient oxygen کیونکہ اس کی solubility کم ہے the reason is the low solubility of oxygen in water based body liquids thus liquid born respiratory pigments جو کہ respiratory binding جس کی binding capacity جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان respiratory pigments کی جو کہ دیکھے گئے ہیں کہ which are four kinds pigments there are common respiratory pigments جو ہیں جو مطلب animals کی اندر ملتے ہیں ہمیں وہ وہ there are these four chemicals these four respiratory pigments or you may call it as oxygen carrying proteins مطلب animals کی اندر جیسے ہم بہت familiar ہیں which is hemoglobin then there is hemocyanin بھی ہے پھر hemo erythinin ہے اور پھر اس کے بعد kloro korene ہے so these are the four important pigments which are which are properties which have different properties to carry oxygen from one place to the other so this is the transport of respiratory gas exchanges jeska zikr kia so this is all about